خبردار ہوشیار انصداد دنگی محمد اور سپری سب بیکار قتم ہوتا دنگی مچھر بارشوں کے باعث پھر سے سر اٹھانے لگا یو سی اسی میں دیو سماج روڈ سے دنگی لاروہ برامد ہو گیا گھر کے ایرکولر سے دنگی لاروہ برامد ہوا مزید تفصیلہ جانیں گے فاروق حمزہ سے فاروق بتائیے گا آپ کے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہاں پر ہی ابھی تک تو اس حوالے سے کچھ سکتہ مارک نہیں کیے گئے کیونکہ دیڈی آئی چو داتا گانڈبک شرون ڈاکٹر زہد اور ان کی دین کی جارب سے علاقہ میں چیکنگ کی جاری تھی جس کے دوران ایک گھر کے ایک بولر سے یو سی اسی دنگی مچھر بارش روڈ پر جو واقعہ ہے دنگی لاروہ برامد ہوا ہے جس کے بعد دنگی لاروہ کو تلف کرنے کے لیے اور دنگی لاروہ کا جو سیمپل تھا وہ وہاں سے کولیکٹ کر لیا گیا تھا اور پہلی دفعہ اس رما سیزن میں یہ لاروہ جو ہے وہ کسی گھر سے برامد ہوا ہے اور ابھی تک میکمہ سیس کی جانب سے صرف ایک داتا گانڈبک شرون میں اپریشن شروع کیا گیا تھا جبکہ دیگر ڈاکٹر نے اس حوالے سے کی خاطر فاہ کاروئی نہیں کی گی اور نہ ہی دنگی سپریے کے حوالے سے کچھ کیا گیا تھا البتہ میکمہ سیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈینگی سے نمتنے کے لیے ایک کماد کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے اگاہی کے کمینار بھی کیے جا رہے ہیں لوگوں کو بھی اگاہ کیا جا رہا ہے اور داتا گانڈبک شرون کے انعاقہ میں واقعہ دیو سماج روڈ سے یہ ڈینگی ناروہ برامد ہوا ہے گھر کے ایک بولر میں پانی جمع تھا جہاں پر ڈینگی کا ناروہ جو تھا وہ پیدا ہوا اور درانے چیکنگ ہیلت کی پین نے اس کو وہاں پر دیکھا ہوا ہے ہمارے ساتھی رہیے گا محول سازکار ڈینگی کے تاہ تاہ کروار روانسال میں نو شہریوں کا کیا شکار ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد نو تک پہنچ گئی اور بارہ مشتبہ مریض بھی ریپورٹ کیے گئے ڈینگی کے ممکنہ خطرات نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر مانیٹنگ کر رہے ہیں یہ کہنا اس حوالے سے بلال چودری بھی امار ساتھ موجود ہے بلال بتائیے گا یہ موہم کیسے جاری ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ڈینگی سے بچا جا سکتا ہے بلکل حالیہ بارشوں کے پیش نظر ڈینگی پھیلنے کے جو خطرات ہے اس میں اضافہ ہونے کا امکان ہے اور اگر ہم بات کر روانسال میں ڈینگی کے جو کم فرم مریض ہیں ان کی خطات تھی جو ہے وہ نو تک پہنچ گئی ہے جس میں داتا گنجبک ٹاؤن کا منشاہ گلپر کا حسنین باکچ سمنہ باد کا نظیر علامہ بار ٹاؤن کا سید افاق نشیر ٹاؤن کا جمیل حسین علامہ بار ٹاؤن کا عبدالجبار گلپر کا ابراہیم شامل ہے جبکہ اس کے ساتھ ہاں ڈینگی وائرس کے بارہ مشتبہ مریض بھی ریپورٹ ہو چکے ہیں روا سال میں اب تک نو ہزار ایک سو ساتھ مقامات پر ڈینگی لارویر کو بھی برامت کیا گیا ہے اس حوالے سے ڈینگی کے ممکنہ خصوص نبتنے کے لیے انگامی بنیاد پر چیف ایڈیکٹیو اوپنیسل لاہور موٹر سائک پر مونیٹرنگ کر رہے ہیں اس حوالے سے سی او ہیلس کا کہنا تھا کہ بارشوں کی وجہ سے ڈینگی سیلویرنس کو بڑھا جیا گیا ہے گروں دکانوں فیکٹریوں اور قبرستانوں میں ڈینگی رارویر کی سخت مونیٹرنگ بھی شروع کر دی گئی ہے ان کا مزید ہے کہنا کہ ڈینگی ورکرس کے اوکال قابل بھی بڑھا جئے گئے ہیں اسیاتی تطابع اور حفاظتی شکتہ مات نہ کیے گئے تو روان جو مونسین کا سیزن ہے جس میں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی اس میں ڈینگی کابو سے باہر ہو سکتا ہے جس میں یہ خلچہ ظاہر کیا ہے کہ ڈینگی کے زیادہ پھیننے کے وجہ سے مواد بھی ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے ان کی جانے سے کہا گیا کہ سرونیرنس کو بڑھا جیا گیا ہے اور لاروہ کی برامدگی کے حوالے سے ساتھ ہی اب موجود رہے گا عمران ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی اس حوالے سے جانیں گے کہ ڈینگی لاروہ پر ڈپٹی کمیشنل لاہور سالیہ سید نے نوٹس بھی لے لیا ہے اور رپورٹ بھی طلب کر دی گئی ہے عمران ہدایات کیا جاری کی گئی ہیں جبکہ ڈپٹی کمیشنل لاہور کا یہ بھی کہنا ہے کہ تیٹی سو باسٹ ڈینگی برکر جو ہے وہ فیڈ پر موجود ہے اور انڈور اور آوٹڈور سروریس کی جاری ہے مگر اس وقت جو ہے تخییر پرداز نہیں کی جائے کیونکہ موندوں کا مہینہ ہے اور اس حوالے سے انہوں نے عوامل لاہ سے پانی گھرا نہ ہونے کے حوالے سے جو ہے درہاک کی ہے اور اس حوالے سے ٹھیک ہے آگاہی مہم کے حوالے سے بھی ہدایات زاری کی گئی ہیں عمران ملک ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ لال چوہدری موجود تھے اور پاروک ہمزہ ہمارے ساتھ موجود تھے تینوں کا بہت شکریہ